سب سے پہلے جیئے بھٹو صدا جیئے میں ایک دو گزارشات ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ مغرب کی ازان سے پہلے پہلے میں اپنی گزارشات پوری کرلوں سب سے پہلے میں آپ تمام صحبانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے میں چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا میاں صاحب سے کہ تھوڑی سی گوھر فرمائیں گے میری بات تھوڑی سی ہے گوھر سے سن لیں وہ یہ ہے کہ جو صحبان عہدداران ہیں ہمارے ذلہ رحمیہ میں پورے ذلہ رحمیہ میں وہ میں میرے اگر کوئی عہددار اپنا کام کر رہا ہے ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اس کے ہم ایسے سمجھیں کہ جو کرتے ہیں اس کے ہم خدا ہیں جو کام کر رہا ہے اور جو کام نہیں کر رہا میں ان سے دست پدستہ ہوں کہ مہربانی کریں یہ پہلی میری ان کے خلاف ہی سمجھنے یا ان کو سمجھانے والی ایزے بزرگ ایزے بھائی میں ان کو سمجھاؤں گا کہ مہربانی فرمائے جو چاہے ذلہ کا اہد 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 یا وہ تحصیل کا ہے یا وہ سٹی کا ہے جو کام نہیں کرتا مہربانی فرمائے ہماری پارٹی پر مہربانی فرمائے ہمیں مہربانی فرمائے ہماری جان چھوڑے تاکہ ہم کسی اچھے بندے کو اس عوضہ پہ لے ہیں جو کام کرے میں یہاں پہ جو جو کام کرے ہیں ان کو زبردست قراج تحسین پیج کرتا ہوں اور میں یہ نہیں ہے کہ میں اس دی سے ناواقف ہوں میں ایک ایک چیز کو خود واج کر رہا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے میں دیکھوں اپنے تمام دوستوں کو اپنے تمام بھائیوں کو اپنے تمام برخورداروں کو آج کل ورس اپ پہ بہت عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں یقین مانے میں نے اب واٹس اپ دیکھ رہے ہی چھوڑ دیا ہے میں یہ گزارش کروں گا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے میں خود حاضر ہوں جائے سے سمرو صاحب نے کہا سمرو صاحب یہ میں آپ سے آج وعدہ کر رہا ہوں تمام بھائیوں کے سامنے نراز لیڈر تو جو نراز ہو اس کو تو میں خود بھی اس کے پاس جانے کو دیا رہا ہوں عام ورکر اگر نراز ہے تو خدا کی قسم میں اس کے دروازے پہ اور میں جاؤں گا یہ میری ڈیوٹی ہے میرے پر اپنی پارٹی کا ایک سمجھے کرز بھی ہے میرے پر فرض بھی ہے کہ میں اس کو پورا کروں جہاں مجھے آپ نشان دہی کریں کہ فلانا ورکر نراز ہے میں اس کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں تنقید ضرور کریں مجھے برا بلا کہہ لیں لیکن آپ پارٹی کے خلاف جائیں آپ کو یہ میں واسطہ دے رہا ہوں پارٹی کے خلاف کوئی نہ جائیں کیونکہ پارٹی یہ ایک عظیم پارٹی ہے اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور جو ابھی بھی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ بھی مٹ جائے گا یہ بھٹ ہو گا انشاءاللہ تعالی اور میں یہ آپ تمام بھائی سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر کوئی ورکر کوئی آہ لیڈر کوئی حضیدار نراض ہے مجھے آپ حکم کریں گے چاہے سادے کا بہت ہو چاہے رہیم یار گھاؤں چاہے خان پر ہو چاہے لیاقت پر ہو میں کوئی ججھک محسوس ہونے ہی کروں گا میں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے اور اس سے مزید میں محنت کروں گا میں ہر ایک کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار ہوں اس کو منانے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ نراضگی جو ہو جو جائے نراضگی ہو کسی کو برا بھلا مت کہیں کسی کو گالی مت نکالیں کسی کے خلاف مت جائیں اگر آپ کی ذاتی کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو ذاتی ہاتھ رکھیں پارٹی کے اوپر نہ جائیں پارٹی میں اگر کوئی ہے اگر میں ذلے کے صدر ہوں تو یہ میرا مطلبے کے فرض بھی بنتا ہے میں دوبارہ کروں گا اور میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے ضرور بتایا جائے میں اس کو راضی کرنے کے لیے منتیں کرنے کے لیے ترلے کرنے کے لیے تیار ہوں میں اس کے گھر جا کے اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک وہ میرا ورکر میرا وہ لیڈر مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا یہ میں آج آپ تمام بھائیوں کو ساتھ وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آج کوچھ سہبانو نے محضرت کی ہے ان کے جنون پرابلم تھے ان کی تو بات علیت ہے جن کے جنون پرابلم نہیں ہیں میں آج موشل صاحب سے کہوں گا کہ میر بانی کریں میرے جنرل سیکٹری صاحب کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو میری طرف سے نوٹس نہ بھیجیں بلکہ ریکویسٹ کریں کہ میر بانی کریں ایک دو آپ اپنے جو اجلاس ہو اس میں آنے پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پیپال پانڈی کا اجلاس ہو رہا ہے جس کے آپ ممبر ہیں وہاں پہ مہربانی کر کے تشریف لائیں اس کے علاوہ ہاں آپ کی کوئی جہنو خدا مجبوری ہے پھر ہمارے سہرام کو پہ ہیں جیسے آج میرے جنرل سیکٹری صاحب جاوزی جہانزیر بسٹری صاحب نے بھی معذرت کر لی صفدر خان کانیو صاحب نے بھی معذرت کر لی میاں مر شباز صاحب آئے ہوئے تھے تشریف کہ وہ ہمارے عددار نہیں ہیں لیکن ان کا بھی تھا وہ تشریف لائے تھے لیکن ان کو کوئی جنرل کوئی پرابلم ہو گیا تھا جو میں جانتا ہوں واقعی جنرل تھا لیکن جو صاحبان جان بوجھ کر نہیں آ رہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میر بانی کریں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور اپنی اپنی تحصیلوں میں اپنی اپنی سٹیوں میں اور اپنی جو ان کے جہاں جہاں ان کے ہیں اور جو ذلے کے عہددارہ ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں میر بانی کر کے کم مز کم مہینے میں ایک جلا تو لازمی رکھیں یہ میری ریکویسٹ ہے تمام عہدداروں موسیقی موسیقی